بسم اللہ الرحمن الرحیم گروپ بندیاں واضح ہو چکی ہیں اور یہ میں نے کہہ رہا ہے یہ حماد عزر کہہ رہا ہے حماد عزر جو سابق گورنر پنجاب میاں عزر کا صاحبزاد ہے تحریک انصاف کا سینئے راہنمہ ہے وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا ہمیں امیت نہیں دی جاتی ہمیں کسی قابل نہیں سمجھا جاتا اگر وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے تو اسے سمجھ لیں کہ تحریک انصاف کا برا وقت آ گیا اور حماد عزر تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں سے ہے جو اب تک جماعت کے ساتھ کڑا ہوئے اس کی لائلٹی اس کی وفاتاری کسی زیدہ کی چھپی نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب تک وہ موجود ہے اور اب تک وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر دراصل وہ لوگ قابض ہوئے ہیں جو جماعت کے اوپر قبضہ کر کے جماعت کے اندر ہمارے منشور کو نقصان پونچا رہے ہیں ہماری پارٹی کو نقصان پونچا رہے ہیں اور ہمارے ووٹ بینک کو تباہ کر رہے ہیں حماد عزر نے دراصل جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سر استیفوں کی لائن لگ گئی ہے حماد عزر صاحب نے استیفہ دے دیا حافظ فرط عباس صاحب نے استیفہ دے دیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے حاجی ازگر گجر صاحب ان سے استیفہ لے لیا گیا پھر جو دوسری خبر ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے وہ کی پی کے کی کابینہ سے متعلق ہے اور شکیل خان شکیل خان جو کی پی کے کابینہ کے ایک اہم وزیر تھے کمیونکیشن اینڈ ورکس کے صوبائی وزیر تھے پروینشل منسٹر تھے کمیونکیشن اینڈ ورکس کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب سے متعلق ان کی خیبر پختون خواہ قومت کی کرپشن سے متعلق وہ تحل کا خیص باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا دونوں خبریں بڑی امپارٹنٹ ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ حماد عزر صاحب جو ہیں ان کے استیفہ کے بعد تحریک انصاف میں اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اس کی پٹاری کھل چکی ہے اور پتہ چل چکے ہے کہ تحریک انصاف میں فاورد بلوک بنا ہوئے ہیں گروپنگ ہوئی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پر تنقید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جماعت پر قابض ہو جاؤں چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو دیکھیں نا ٹانگیں کھینچنے والے تو ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں نا تو اسی طرح جماعتوں میں بھی موجود ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی سیاسی جماعتوں میں تنقید کرنا جمہوریت کا حسن ہے اوہ بھائی خاک جمہوریت کا حسن ہے جس جماعت میں ٹانگیں کھینچنے والے بیٹھے ہوں جس جماعت میں لائل بندے کی وفادار بندے کی کوئی عزت نہ ہو جس جماعت میں کوئی یہ آ کر کہہ دے کہ جی ہمیں برداشت نہیں ہے ہمیں اس لیے یہ برداشت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے سے جونئر ہے اس کی ہمارے سے جو ہے وہ اس کی ہمارے سے زیادہ نسٹرگل یا اس نے ہمارے سے زیادہ ٹائم وقت نہیں کیا اس نے ہمارے سے زیادہ قربانیوں نہیں دیں تو پھر سے جماعت میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اختلافات منظریاں پر آتے ہیں اور حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ہوا کہ حماد عزر صاحب جو ہیں ان کے استیفے کے بعد پی ٹی پنجاب میں تقسیم واضح ہو گئی ہے لاہور سے حماد عزر گروپ کے راہنماؤں نے عوضے چھوڑ دیئے جبکہ مخالف گروپ نے لاہور کا صدر اور پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کروا لیا حماد عزر اور فرد عباس نے استیفے کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے پی ٹی آئی ان معاملات پر دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے ممکنہ طور پر حافظ فرد عباس جن کا لاہور سے تعلق ہے حافظ فرد عباس کو پارلیمانی لیڈر بنانے پر اختلافات شدت اختیار کر گئے ذرائع کے مطابق حافظ فرد کو مخالف گروپ نے بانی پی ٹی اے اسے ملاقات کر کے تبدیل کرایا جس پر فرد عباس نے استیفہ دے دیا اور حماد عزر بھی خاموش نہ رہے اور چودری ازگر گجر سے لاہور کی صدارت واپس لینے پر حماد عزر پھٹ پڑے چودری ازگر گجر صاحب جو ہمارے بڑے قابل ترام ہیں اور ماضی میں یہ اوہ سر سارے ہیں دے زہری گلے سارے ہیں دے بارے چیئے گلوں دی ماضی میں کسی اور جماعت کا بھی سارے ہیں تو ازگر گجر صاحب جو ہیں ان سے لاہور کی صدارت واپس لے لی گئی اب یہاں پر ایک چل رہی ہے لابنگ ہمارے ایک دوست ہیں وہ لاہور کی جو ہے وہ بیٹ کرتے ہیں لاہور کی پولٹکس کو کور کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میاں اسلم اقبال زرکا تیمور اور اس قسم کے کئی اور لوگ جو اس وقت کسی اور گروپ کا شکار ہیں جو اس وقت کسی اور گروپ کا حصہ ہیں وہ دراصل پارٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب عمران خان کے کلوز اس لیے تھے کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو بڑے سوانے خواب دکھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی خان صاحب آپ ایسے کریں گے نا تو آپ لیڈر بن جائیں گے عمران خان کو جو اسیملیاں توڑنے کا مشورہ دیا تھا وہ بھی فواد چودری اور میاں اسلم اقبال نے دیا تھا کہ پرویز اللہ انہوں جڑے نا وزارتہ اللہ تو فارق کر دیو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا دیکھیں نا میاں اسلم اقبال جب دے وہ تو عمران خان کی جب قومت ہے ہی دوہزار اٹھارہ میں جب عثمان بزدار کا نام آیا تک نہیں تھا تو میاں اسلم اقبال صاحب کا نام دے دیا گیا کس نے دیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی میں وہ نام نہیں بتاؤں گا لیکن وہ شخص بڑا پاکستان کے اندر ایک طاقت پر ترین شخص ہے ابھی بھی موجود ہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں اس کا تعلق کئی اور سے ہے تک کہ تم ہو رہے گا تھے تو اسی سمجھ گئے اس حرفے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام کئی اور سے آیا تھا اور وہ عمران خان کی جو ہیں وہ فیوریٹ بکس کے اندر شمار ہوتے تھے ان کی پسندیدہ کتابوں کے اندر شمار ہوتے تھے تو میاں اسلم اقبال صاحب کی لوٹری نہیں نکلی ان کے نام قرآن نہیں نکلا اس لیے کیونکہ سر وہ سب سرپرائزنگ لیز ہوا حیران کن تھا سب کے لیے کہ ایک عثمان بزدار جیسا ڈمی شخص پنجاب کے اوپر مسلط کر دیا گیا جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا صرف اتنا جانتے تھے کہ جی اس کے جو والد محترم ہے فتح محمد بزدار صاحب وہ ناظم رہے ہیں تونسا شریف ڈیرہ غازی خان کے اور عثمان بزدار تونسا شریف ڈیرہ غازی خان کے ایک بسمان دے علاقے سے تعلق رہتا ہے جس کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں آتا لائٹ بھی نہیں آتی اس قسم کی باتیں بنائی گئیں تو صرف وہ جب آیا تو اس نے وزارتِ علا کچھ جس طرح سے انجوائے کیا جو شہانہ پروٹوکول تھا اس کا جس طرح اس کی اولاد وزیر اللہ ہاؤس میں رہ رہی تھی اور جس طرح وہ شہانہ پروٹوکول کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا اور پھر جو اس نے اپنے بھائیوں کو سرکاری ٹھیکوں کے پر بٹھایا پھر جو کرپشن کی لوٹ مار کی فراغوگی احسن جمیل گجر اس کے بعد فلان تر ٹمکان ترسر عثمان بزدار دے پرا سب نے انجوائے کیا بیروکریسی کو شہانہ پروٹوکول ملا شہانہ لائف سٹائل کے ساتھ عثمان بزدار ساتھ گئے اور آج میرے غلب اور پتی تو ہوں گے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی گیس نہیں تھا پانی نہیں تھی لائٹ نہیں تھی تو آج عثمان بزدار جس محل میں رہ رہا ہوگا وہ بھی جا کے دیکھ لیں تو سر یہ جو پی ٹی ای ہے نا جو یہ نیاریٹیو لے کر آئی تھی کہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے انہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کی اپنے دور کے اندر انہوں نے ہلا گے رکھ دی اس ملک کو وہ کیسے کہ حماد عظر صاحب جو انہوں نے ازگر گجر سے صدارت واپس لینے پر اعتجاجی ٹویٹ کیا ٹویٹ کیا معاملات پر اعتماد میں نہ لینے پر حماد عظر نے صوبائی صدارت کا عوضہ چھوڑ دیا حماد عظر مخالف گروپ علی امتیاز بڑائچ کو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کے مخالف تھے اور وہ ہی ہوا کہ علی امتیاز بڑائچ صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر مقرر ہونے میں کامیاب ہو گئے حماد عظر صاحب کے بارے میں میں بتا رہا ہوں امتیاز شیخ کو بھی لہور کا صدر بنوا دیا گیا ذرائع کے مطابق حماد عظر گروپ کو عمر ایوب اور شبلی فراز کی حمایت حاصل ہے مخالف گروپ میں آزم سواتی میا اسلم اقبال اور زرکا تیمور سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمور سہر فیرست ہیں حماد عظر صدر پی ٹی اے پنجاب کے عدد سے مصطافی ہوئے اور کہا کہ بدقسمتی سے میری بانی پی ٹی اے تک رسائی نہیں میں نے نہ تو کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کی اور نہ کوئی ڈیل کی ہے میری نکلو حرکت پر سختی ہے اور میں اڈیالہ جیل نہیں جا سکتا ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائش حامل تھی اور نہ رضا مندی فیصلوں پر میرٹ کی بجائے لابنگ ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں پر میرٹ کی بجائے لابنگ ہوئی ہے تحریک انصاف میں سر اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور پتہ چل چکے کہ فاورڈ باک بننے کے قریب ہیں پہلے شیر ابزل مروت کو انہوں نے نکالا اس کو شوکرز نوٹس دیا پھر کہا کہ ہم نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہے پھر اس کے بعد اس کے حق میں لوگ بولنا شروع ہوئے اب اسی طرح جو حماد عزر صاحب ہیں ان کے حق میں بھی کچھ لوگوں نے بولنا شروع کر دیا اور دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ پڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ کے پی کے کے اندر ایک وزیر ہے کومیونکیشن اینڈ ورکس کے شکیل خان صاحب صبحی وزیر تھے کومیونکیشن اینڈ ورکس کے اس سے پہلے وہ پرویز خٹک صاحب جب وزیراللہ کے پی کے تھے تو ان کی کابینہ کے اندر بھی وہ مشیر رہے پھر جب محمود خان صاحب وزیراللہ کے پی کے بنے ان کی کابینہ کے اندر بھی وہ وزیر ہے اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کھل کر بات کرتے تھے دبانگل فاز میں وہ ڈرتے نہیں تھے انہوں نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا پرویز خٹک سے اور محمود خان سے آج بھی انہوں نے طرز عمل سے اختلاف کیا تو آئینہ دکھایا تو برا مانگے اس سے آنے کے اندرنے نہ کہ آئینہ بغاؤ تو برا مان جاندنے کچھ لو کہتے اوہیو یا شکیل خان دینال شکیل خان نے آئینہ دکھایا تو برا مانگے اور انہوں نے کے پی کے حکومت کی کرپشن کو اس کے مس کانڈک کو جب ایکسپوس کیا تو ان کے بارے میں کہا گیا جو کے پی کے حکومت کے ترجمان ہے بریسچر محمد علی سیف سبحان اللہ ان موصوب ساتھ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو یہ شکیل خان ہے یہ تو ہائی کرپٹ ہے اس کے اوپر تو کرپشن کے الزامات تھے تو وزیراعلا نے ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سمری گورنر کو بیجی اور گورنر نے اس کے اوپر دستخط کی اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اچھا یہ جو موصوب ہے نا یہ بریسچر محمد علی سیف یہ دراصل پرویز مشرف کے بڑے کارے خاص تھے اور پرویز مشرف صاحب کے کارے خاص اس لیے تھے کہ پہلے موصوب جو ہیں وہ ہر قسم کے پٹھے کاموں میں دو نمبریوں میں اور اس کے بد بد انوانیوں میں کرپشن میں یہ موصوب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں پیش پیش رہے ہیں تو یہ جو موصوب ہیں محمد علی صاحب صاحب ان کی ویسے تو کوئی جماعت نہیں تھی اور یہ جس طرح آئے ہیں وہ سب کو بتایا یہ بالکل ایسے ہی آئے ہیں جس طرح وہ جو کیا نام تھا یار اس کا وہ ایک وزیر ایک ان کا نام تھا پتہ نہیں وزیر کیا نام تھا وہ بھی کپک سے تعلق رکھتے تھے تو وہ بھی بنے تھے اس کے کپک قومت کے ترجمان بنے تھے خیر محمد علی صاحب صاحب یہ ایمکیم میں بھی رہے ہیں مطاعدہ قومی مومنٹ میں بھی رہے ہیں سینیٹر بھی رہے ہیں تھے اس کے ایمکیم کے اور سینیٹ کا ٹکٹ بھی ان کو ملا پھر یہ سینیٹر بھی بنے سینیٹر الیکٹ ہوئے تو اب یہ موصوب جو ہیں وہ کپک قومت کی ترجمانی کر رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے لیکن کانسلر بھی نہیں بن سکتا ہے لیکن اس کے بعد یہ جس طرح آئے وہ سب کو پتا ہے کیسے آئے تو یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ جی شکیل خان صاحب جو ان کے پر کرپشن کی الزام آتے ہیں اور بھائی وہ اتنا نیٹ کلین بند ہے کہ اس کے بارے میں آپ بھی کی جماعت کے عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ یہ نیٹ کلین بند ہے عاطف خان پرویز خٹک کے انتہائی قریبی تھے انتہائی قریبی تصور ہوتے تھے اور عاطف خان کی پی کے حکومت کے وہ وزی جو بہت قریب تھے پرویز خٹک کے اور عمران خان کے بڑے قریب ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شکیل خان بالکل بھی کرپ نہیں ہے یہ حق اور سچ کی بات کرنے والا بند ہے کھرا بند ہے اور یہاں تک پتا چلا ہے کہ شکیل خان دے کھول تے گڑی بھی نہیں ہے وہ تے گڑی بھی نہیں ڈرائف کردہ ہوتے یہ پتا چلے ہے کہ ان دی اپنی گڑی بھی نہیں ہے تو سر اتنا اماندار اگر بندہ ہوگا تو اس کے پر تنقید ہوگی تنقید کی ذات میں تو وہ آئے گا زہری بات ہے اس کی ام کے پی کے جو وزیر ہیں کمیونکیشن انڈ ورکس کے شکیل خان انہوں نے اپنے عدد سے استیفہ دے دی اور ان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خاتمے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پر ہمیں ووٹ ملا صوبہ کوئی اور چلا رہا ہے وزیراللہ کے پی کے میرے میک میں میں مداخلت کر رہے تھے انہوں نے وزیراللہ پر الزام لگایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہی کے کہنے پر چل رہے ہیں وزیراللہ سے اختلاف اصولوں پر ہے میرا ووٹ بانی پی ٹی آئی کا ہے صوبہی قومت اپنے بنیادی اصولوں اور وعدوں پر سمجھوتا کر رہی ہے ایک قدم پیچھے ہٹ چکی ہے خراب حکمرانی طرز حکمرانی اور بد انوانی نے پارٹی منشور کو تباہ کر دیا میں بد انوانی بد انتظامی اور بیٹ گووننس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کروں گا یہ باتیں شکیل خان نے کی اب شکیل خان صاحب جو ہیں ان کو علی امین گنڈاپور سے اور کیپی کے قومت سے تحفظات لیکن یہ معاملہ تحفظات کی حد تک نہیں یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا آپ کو یاد ہے کہ جیسے ہی علی امین گنڈاپور وزیراللہ کیپی کے بنے تو ایک فیصلہ ہوا کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں اپنی کابینہ کے کچھ وزراء کے ساتھ وزراء سمیت کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں تو اس میں شکیل خان صاحب کو بھی مدوق کیا گیا لیکن انہوں نے اس وقت اس جو ہے نا فیصلے سے اختلاف کیا اس لیے کیا کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو اور پارٹی کو کہا کہ ہم پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر سیاست کرتے رہے ہیں اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے خلاف جو ہے وہ ہم نے الیکشن لڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس مجودہ قومت کے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے اس کو جسٹیفائے کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک طرف ہم اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں بھئی کس لیے جا رہے ہیں یہ خبر بڑی وائرل ہوئی تھی پاکستان کے ناشنل میڈیا کے اوپر کہ علی امین گنڈاپور اپنی کابینہ سمیت اپنے وزراث سمیت کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر انہوں نے جو ملاقات کرنی ہے وہ غیر ایک ہو سکتا ہے معمول کی ہو میں اس کو کچھ شک اور شبہ کی نظر سے تو نہیں دیکھ رہا لیکن جو بھی تھا وہاں جانے کی جو ہے وہ مخالفت کی اور پھر یہ بھی بتا چلا کہ انہوں نے کہا کہ جی شکیل خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی ہے تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر الیکشن لیڈی اور اس کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر ووٹ ملے اب شکیل خان صاحب کی جو امران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی تھی اس میں انہوں نے امران خان کے سامنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آپ میرے چیئرمن ہیں آپ میرے بانی ہیں آپ میری پارٹی کے بانی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے میک میں میں مداخلت ہو رہی ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا میرے میک میں میں میرے لوگوں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا وزریلہ کے پی کے مجھے مسلسل تنگ کر رہے ہیں مسلسل میرے جو ہے وہ میک میں میں مداخلت کر رہے ہیں امران خان نے کمیٹی بنا دی کمیٹی کمیٹی کھیڑو تو سر اس کمیٹی کا فیصلہ تو ہوا کوئی نہیں تو اب کے پی کے کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور سر کے پی کے کے اندر نے یہ پنجاب کے اندر بھی تو تحریک انصاف جو ہے اس کے اندر طبعی پھری ہوئی ہے فاورٹ بلاک بنا ہے ایک طرف جو ہے اختلافات کھل کر سامنے آگئے ہیں اور ایک طرف رہنما جو ہے وہ آپس میں عودوں کی بنیاد پر لڑے ہیں کہ اس کو یہ عودہ کیوں دیا اس کو یہ عودہ کیوں دیا تو سر تحریک انصاف جو ہے اس میں اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں اور معاملات آپ کو آنے والے ہفتوں کے اندر مزید کشیدہ ہوتے نظر آئیں گے اس جماعت کے اندر اور یہ جماعت کس طرف جا رہی ہے یہ اس طرف جا رہی ہے جس طرف فیض امید صاحب جا رہے ہیں اور فیض امید صاحب سزا کی طرف جا رہے ہیں یہ جماعت بھی سزا کی طرف جا رہی ہے بس اتنی بات کرنی تھی اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگمان